بلوچستان کے زبائیدار الحکومت کوئٹا میں بظاہر قسطوں پر شہریوں کو پلوٹس اور فلیٹس فراہم کرنے والی ایک نیجی ہاؤسنگ سکیم کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اتجاجی مظاہرے میں کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں سے متاثرین نے شرکت کی اور نیجی ہاؤسنگ سکیم کے خلاف بھرپور نارے بازی کی گئی متاثرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر بہتر مستقبل کا خواب لے پلوٹ اور فلیٹسی قسطیں جمع کروائیں مگر انتظامی کے جانب سے تاحال تعمیراتی کام شروع نہیں کیا جا رہا جبکہ ان کے جانب سے دو ہزار بائیس میں مکمل قبضہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا میرا نام نورولہ ہے اور میں اسٹیم تیسل گنداخہ ڈسر گستام آمن سے آیا ہوا ہوں میرے ساتھ جو دوست ہیں یہ بھی متاثرین ہیں ہم سب آغاز جی بلڈرس اینڈ ڈیولپرس کے متاثرین ہیں ہم لوگ انہیں کوئٹا آپارٹمنٹ کے نام سے آغاز جی بلڈرس اینڈ ڈیولپرس نے ایک فلیٹ 2019 میں انیشیٹیو لیا تھا آغاز کیا تھا اور ایڈورٹائز کی تھی کہ ہم تین سال کے اندر آپ لوگ کو یہ فلیٹس دے دیں گے بنا کر قبضہ دیں گے تو آپ لوگ ایڈوانس دے دیں ہم نے اپنی تمام جمع پونجی جو تھی ہم نے جمع کروا دی لیکن تقریبا دو سے تین سال ہو گئے قبضہ دینے کا وقت آیا انہوں نے اس سے پہلے کام بند کر دیا تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ لوگ آغاز جی بلڈرس اینڈ ڈیولپرس ہائی لیول کی مشینری کوئٹا آپارٹمنٹ جو کہ کھلی بھارات میں واقع ہے لگا کر کام شروع کریں میں ایک جو ہے گریب فیملی سے دعالی کو رکھتا ہوں جب جو ہے ڈاؤن پیمنٹ کا وقت دینی تھی دس لاکھ روپے تو میں نے اپنے جو ہے گھر کے یہ جانور وغیرہ بیج کے میں گاؤں سے دعالی رکھتا ہوں وہ جو ہے بیج کر کے میں نے جو ہے ان کو اپنا جو ہے ڈاؤن پیمنٹ تھی دس لاکھ وہ دی تھی باقی سب یہی ہیں جو غریب ہیں وہ جو ہے ظاہر ہے جو قسطوں پر لے رہا ہے وہی تو ایک امیر طبقہ تو نہیں لے سکتا کہ غریب ہوگا کوئی تنخواہ دار ہوگا کوئی داری دار ہوگا جو ہے اپنی ایک سیونگ کر کے جو ہے ان کو اپنی دے رہا ہے ابھی اس کو دقیباً پانچ سال گرسہ گزر چکا ہے اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں اور ہم نے جو اماؤن دینا تھا کسطوں کے مد میں وہ ہم نے ایگزیجیٹ جو ہے اماؤن دے دیا ہے متاثرین نے مزید کہا کہ حکومت بلوچستان ایسی ہاؤسنگ سکیمز کے ناروا سلوک کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کرے اور جلد اجل متاثرین کو ان کی زمینوں کا قبضہ دلوائے بس صورتی دیگر سخت لاحے عمل تیار کیا جائے گا ریپورٹر محمد بلال کیمرمین یاسر کے ساتھ وش نیوز کوئٹا